موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان میہ امیر قبرستان اس وقت موجود ہیں اور تاریخی فیصلہ تاریخی فیصلے کے بعد ایگزیکیوشن کا عمل جاری ہے اور جسٹس جناب علی اکبر قریشی کے اس تاریخی فیصلے کے بعد میہ امیر قبرستان میں ان سارے افراد کو شکرس ہوئی جو یہاں الارٹمنٹس کیے بیٹے تھے ان روایات کا خاتمہ ہوا جن روایات کے تابع یہاں لوگ غریبوں کا حق مجروع کرتے تھے اور یہاں لوگوں کو قبرستان میں اپنے لوائکین کو دفنانے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی اب ایک نہ صرف انہی ہاتھوں کی مسماری شروع ہونے کے بعد نہ صرف لوگوں کو یہاں تدفین کے لیے جگہ ملے گی بلکہ کاری ضرب ہے اس منوپلی پر ضربے کاری ہے ان افراد پر جو یہاں الارٹمنٹس کے نام پر قبضہ کرتے تھے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کس کس لیول کے لون بنے ہوئے ہیں اور خوبصورت باغیچے بنے ہوئے ہیں آپ کو تھوڑا سا آپ گندے نالے پر چلے جائیں گندے نالے کے قریب سے جب انٹرنس آپ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پھل بھوٹے لگا کر یہاں خوبصورت طریقے سے لون بنائے گئے ہیں اور وہاں غریب بندہ جو ہے وہ دفنا نہیں سکتا کسی کو یہاں لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ میانی صاحب کبرستان میں دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اس کی نشاندہی کے بعد جناب علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے اس پر ایکزیکیوٹ کروایا گیا اور چار سو چھپن ہاتھیں جو ہیں ان کو مسمار کیا گیا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میامیر کبرستان میں اسی طرز پر اسی پیٹرن پر سرنگو ہونا پڑا ہے ان قوتوں کو جو یہاں کابض تھیں سرنگو ہونا پڑا ہے ان لوگوں کو ان افراد کو جو جہاں غریب کا حق جو ہے اسے مجروع کرتے تھے ایسی کینٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سپیشل کورسپونڈنٹ ہے اور عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے اشفاق صاحب جاننا چاہer ہوں کہ اب یہ ہاتھوں کی مسماری کا سلسلہ بلاخر شروع ہو گیا اور یہ پروگرم تماشا نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں نہ صرف نشاندہی کی تھی بلکہ ہماری نشاندہی کے بعد انتظامیہ نے جب ہاتھ گننے کی تفصیل شروع کی تو اس میں کافی فرق بھی آیا تھا بلکل جب تماشا پروگرام میں قبرستان میں ہاتھوں کی نشاندہی کی گئی تو اس کے بعد پہلے تو بتایا گیا تھا کہ صرف پچاس خاتے موجود ہیں لیکن جب نشاندہی کی گئی تو پھر ریپورٹ پیش کی گئی کہ یہ ہم نے پچاس نہیں ایک سو بیس سے زیادہ اور تقریباً کئی کنال تک یہاں پر جو زمین ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے ستر ہاتھوں کا فرق پڑا ہے ستر ہاتھوں کا فرق پڑا ہے اور میانی صاحب قبرستان کی کامیابی کے بعد یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالکریشی صاحب کا جنہوں نے یہ ہاتھیں مسمار کرنے کا حکم دیا اور آج اب دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے معروف اداکار محمد علی کے ہاتھے سے یہ کام شروع ہوا ہے یعنی بلا امتیاز میانی سے میامیر قبرستان کے ہاتھوں کی مسماری کے کام شروع کر دیا گیا ہے چاہے وہ کئی ریٹائیٹ ججیز ہیں ان کے ہیں یا کئی بیوروکریٹس ہیں ان کے ہیں بلکہ سوپر سٹار بہت بڑے سوپر سٹار محمد علی صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے جی انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار مایانال سٹار رہے اور بڑی دیر انہوں نے انڈسٹری پر رول بھی کیا تو یہ کنوپیوں کا سلسلہ تھا ادھر وہاں سے شروع کیا گیا وہ آگے آپ دیکھیں تو جو زائد حمد صاحب ہیں ان کی زوجہ کا یہ ہاتھ ہے جو سابق منسٹر بھی رہے فیڈرل تو اشفاق صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ معاملہ تو ایک سو بیس ہاتھوں کا ہے بہت زیادہ تعداد ہے دیکھیں اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کا جو احترام ہے تقدس ہے اس کو بھی ساتھ برقرار رکھنا ہے اسی لیے بڑے ہی طریقے کے ساتھ جو اے سی کینٹ ہیں بہت زبردست طریقے کے ساتھ تمام ہاتھوں کو مسمار کر کے ساتھ ہی اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ملبا ہے اس کو بھی ساتھ ہٹایا جا رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک قبر سے وہ ہاتھیں مسمار کیے اور ملبا ادھر ہی بڑھتی اسی لیے اس میں کچھ دن لگ ضرور سکتے ہیں تقریباً پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ تمام جو کام یہ کلیر ہو جائے گا ملبا بھی ہٹا لیا جائے گا اور پھر بلا امتیاز کوئی غریب ہے یا امیر ہے ان کے پیارے یہاں پر اپنوں کی تدفین کر سکتے ہیں ملک صاحب آپ اپزرور کے حیثیے سے وہ کمیشن ہے جو عدالت کی ایکزیکوشن دیکھنے آتا ہے تو اسی صاحب کی جانب سے کوئی شکاید آپ کو ابھی تک مصول ہوئی یا کوئی ڈنڈی ڈنڈی انہوں نے ماری ہو اور کیا صورتحال ہے اب تک اور یہ ہاتھیں گرانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا یہ سیکول ہے میانی صاحب کبرستان کا وہ بہت بڑا آپریشن تھا جو کر چکے دنیا ٹی وی نے تماشا پروگرام نے اس کی نشاندہی کی اور اس کے بعد علی اکبر قریشی صاحب کا وہ بڑا تاریخی فیصلے ہیں اور سیکول کے بعد اب یہ سٹیج ہے کہ یہاں بھی ہاتھیں مصمار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جکین جانئے ہمیں اپنی بیروکریسی کے لوگوں سے ہمیشہ شکوا رہتا تھا لیکن جب سے کیئر ٹیک اور گورنمنٹ میں یہ کام شروع ہویا ہے ہمارے جو پانچ ایسیسل کمیشنر الہور کے ہمیں فق ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کلاس موجود ہے اگر ان کو ٹاسک دیا جائے اور کوئی پلیٹیکل پریشر نہ ہو تو وہ پوری کمپیٹنس کے ساتھ پوری ذہانت کے ساتھ پورے وزڈم کے ساتھ اور پوری امانداری کے ساتھ وہ ٹاسک مکمل کر سکتے ہیں اس گیونٹ ٹائم پیریٹ کے دران اب میں ایک اور بات ہمیشہ میں اپلیشیٹ کرتا ہوں پچھلے چھ ساتھ ماہ سے کہ دیکھئے دنیا نیوز گروپ اور بالخصوص لاہور نیوز اور آپ کا پرام تماشا یہ لاہور کے محسن ہیں جس طرح آپ نے کی ایشیوز کو یہ وہ ایشیوز ہیں آج تک کسی نے لیکن آپ نے جب یہ ایشیو اٹھایا تو میں سلام پیچ کرنا چاہوں گا اگین محسنی لاہور جناب علی اکبر قریشی صاحب کو اور آپ ہمارے جو سینئر رپورٹر ہیں سینئر جنرلست ہیں شفاق صاحب کو آپ کو سید زمان کو کہ آپ لوگوں نے ہماری ایک نشان دہی کی ہے ہمارے لئے ایک مشل راہ بنے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے لوگوں کو کنسنسس جتنے علماء کرام تھے ان کو کنسنسس پر لائے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے یہ غیر قانونی ہے دیکھیں ہم جمہوری حکومتیں ہمیشہ یہ شکوا کرتی ہیں کہ جو ڈیکٹوریل پیرڈ ہوتا ہے اس پر یہ کام غلط ہوتے ہیں کیا یہ سارے کے سارے جتنے بھی قبضے ہوئے ہیں کیا جمہوری دوار میں نہیں ہوئے تو یہ ان کا کام نہیں تھا کہ ایسی چیزیں نہ کرپشن کا خاتمہ کرتے یہاں پر دہشتگردی کے مطلب یہ چیزیں لاتے یہ بھی دہشتگردی ہے کہ قبرستانوں کی عام لوگوں کی زمین کو مخصوص لوگوں کے لیے مختص کر دینا یہ عام آپ لاہوریے خوش ہوں گے کہ یہاں کوئی بھی کوئی بھی شخص لاہور کا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اگر وہ دنیا کے کوچھ کر جاتا ہے تو اس کو بالآخر اس قبرستان میں دفعہ نیوننے کا کم ازاز تو حاصل ہوگا ٹھیک ہے ایسی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تخمینہ کیا ہے کتنے ہاتھیں ہیں ٹوٹل ادھر اور کتنا ٹائم لگے گا اسے ایگزیکوشن میں اور جب آپ نے یہ شروع کیا ہے تو کس طرح کہ آپ کو کوئی پریشر وغیرہ تو فیس نہیں کرنا پڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل جو ہے وہ یہ می امیر قبرستان ایک یہ دربار کا آتا ہے اور ایک جو ہے وہ باہر مین قبرستان ہے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی ٹو آتا جات تھے جن کے اوپر ہم نے اپریشن ابھی شروع کیا ہے باقی جو باہر کا قبرستان ہے وہاں پہ آراؤنڈ ہنڈرڈ ہیں تو ٹوٹل ملا کہ یہ اپنا آباؤٹ وان ٹونٹی آتا جات بنتے ہیں ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کام شروع کیا سٹارٹ کیا کسی قسم کا ہمارے اوپر پلیٹیکل پریشر نہیں ہے چونکہ عدالت آلیہ بھی خود منیٹر کر رہی ہے اور میڈیا ٹیمز کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں بڑی آسانی ہوگی ہے ہمارے اوپر کسی قسم کا پلیٹیکل پریشر نہیں ہے اور چونکہ لیگل کور عدالت آلیہ کا موجود ہے تو ہم انشاءاللہ اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کہیں اسی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ان پر یہ پریشر تھا کہ یہ ہاتھیں مسمار نہیں کر رہے تھے یہ کام تو اسیسنٹ کمیشنر کر تھا زلی گورنمنٹ کا تھا محکمہ وقاف کا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ان کو کیوں عدالت کی جانب سے شیلٹر کی ضرورت پڑی کیوں ان کو جوڈیشل آرڈر کی ضرورت پڑی از خود جب ایک چیز ہائی کور نے ڈکلیئر کر دی میانی صاحب کا پریسیڈنٹ موجود تھا اس کو ایکزیگیوٹ کروا دیتے ہیں یہی کہنا چاہیے ہوں کیوں انتظار کیا گیا اسیس کا یہ ذرا بتا دیجئے گا جی اسیسی صاحب یہ ہے کہ چونکہ پہلے جب بھی اس قسم کا کوئی ایکشن ہوتا ہے عمواما کوئی سٹے آرڈر کو سیول کورٹ سے یا اس طریقے سے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو ایکزیگیوٹ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو اب چونکہ یہ میٹری ٹیک اپ جو ہے وہ عدالت آلیہ نے کیا ہے تو وہ جو ایشو آرہا تھا وہ ابھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر سٹے آرڈر گرانٹ نے کیا اشفاق نے بڑے ایک اہم اخلاقی معاشی اور قانونی نکتے کے درے پوائنٹ آرڈ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھئے آپ کے پروگرام تماشا کے بعد لاہور میں چھے سو بیس کے قریب قبرستان ہے اور پانچوں جو ہمارے اسسٹر کمیشنٹ سوان ہیں ایسی رائیوینڈ ایسی مارلٹون ایسی سیٹی ایسی کینٹ انہوں نے آکے رپورٹیں دی ہیں اور سینکڑوں کنال زمینیں اس آرڈر کے بعد باقزا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اوپر کبر جانے کے بعد یہ ان کو آسانی ضرور ہوئی ہے کہ ریزیسٹس کم ہوئی ہے لیکن اس میں دوسرے بھی ذمہ داری اشفاق قیم کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ کیا یہ اہم کام یہ جو نگلیکٹڈ ایریا تھا دیکھیں اس پہ کسی نے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو آتے ہیں جو غیر قانونی آتے ہیں جو سینکڑوں کنال زمین ہے اس پر جو لوگوں نے غیر قانونی طور پر یہ چار چار دست کنالوں پر ہاتھیں بنا رکھے تھے کہ ہمارے پیارے آئیں گے دفنائیں گے یہ سارے کا سارے پروسس غیر قانونی تھا اب اس غیر قانونی پروسس کو کس نے اٹھایا اس غیر قانونی پروسس کو اٹھایا آپ جو بلکہ نشاندہی کی آپ کے پروگرام تماشا نے لاہور نیوز نے دنیا نیوز نے آپ نے مسلسل میراثن کی ایک کمپین کے طور پر اس کو چلاتے رہے چوبیس گھنٹے کے لیے تو اس پر لوگوں کا ویرنس آئی اب لیکن یہ ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کی تھی یہ قومت لوکل گورنمنٹ کی تھی یہ ہمارے عوامی نمیندوں کی تھی چونکہ یہ قبرستان ان کے قبضے میں ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اب میں نے جس نے کہا کہ پہلی دفعہ میانی صاحب کو ابھی ایک کروڑ رپیہ اب اٹھائی کروڑ رپیہ جناب علی اکبر قرشی صاحب نے اشواق اس کی تحید کریں گے کہ اسی صاحبی اٹھائی کروڑ رپیہ صرف اور صرف جو آپ کی کوشش سے قبرستان واغذار ہو رہے ہیں ان پر بانڈری وال بننے کے لئے مختص کر دیا گیا جہاں جہاں آپ نشاندہی کرتے ہیں وہاں وہاں انتظامیہ جاتی ہے وہ گراتی ہے گریٹ قائم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گھر بنائے گئے بقاعدہ اس میں بھی موجود ہیں بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ کا کیمروین یہ دکھاس ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ جگہ برائے مقصود قبر تو یہ ابھی یہاں پہ یعنی قبر نہیں ہے مگر انہوں نے جگہ مختص کر رکھی تھی تو اس چیز کو آپ ظاہرے ختم کیا جا رہا ہے جو بھی آتی ہے میت تو اس کے لئے جگہ آویلیبل ہوگی یہاں پہ کسی کے لئے مقصود اس جگہ نہیں رہے گی یہی میرا سوال تھا کہ دیکھیں یہ کام آپ کے ہی کرنے والے تھے ایسی صاحب کے کرنے والے تھے عدالت نے مداحلت کی تو ٹھیک کام شروع ہو گیا تو کیا اب ایسی صاحب آپ اس بات کی یقین دھانی کراتے ہیں کہ اب نہ صرف میامی صاحب بلکہ آپ کے ایریے میں جتنے قبروں سن آتے ہیں وہاں پر کوئی ہاتھا موجود نہیں ہوگا یہ بھی بتا دیجئے یا اس کے لئے بھی کوئی جوڑی چاہیے ہوگا انشاءاللہ اب چونکہ کام شروع ہوا ہے پہلے عبداللہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا اس کو اب انشاءاللہ ہم کنٹینورسلی سپروائز کریں گے اور کوئی لیکونہ جہاں پہ بھی نظر آئے گا اس پر فوری طور پہ کاروائی کریں گے پہلے کافی عرصے سے چونکہ اس پر نہیں ہوا تھا تجاوزات تھیں مسائل تھے اب ایک دفعہ شروع کیا اور جہاں جہاں پہ ایشو آئے گا اس کو کہہ دیا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے کوئی تنگی نظر آئے تو کوٹ کو آ کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے کوٹ اسمار ہو رہے ہیں اور اس پروگرام کی وجہ سے لہور نیوز کی وجہ سے اب یہاں پر عام لوگ بھی اپنے پیاروں کی تدفین کر سکتے ہیں جن کو یہاں پر پہلے تدفین کرنے میں نہ صرف مشکلات بلکہ ان پر پبندی لگائی گئی تھی اور یہ جو ہاتھا جاتا ہے یہ نام دکے دے کے نکالا جاتا ہے یہاں تک پہنچ کوئی نہیں پاتا جہاں آپ آج کڑے ہیں ہم تھوڑے لے کے جہاں دھوڑے لے کے کھڑے ہیں یہاں پہنچ کوئی نہیں پاتا میڈیا پریشر کے بعد اتنا بڑا جیوڈیشل ایکٹیویزم میں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ پرو پیپل لوگوں کے لئے جتنی ابھی جناب علی اکبار قراشی صاحب ہمارے چیف جستر پاکھ سیریز ہے وہ ان کا آپ دیکھیں ان کا دیکھیں آپ میانی صاحب والا فیصلہ اور وہ ہم جب میانی صاحب کا مافیا تھا اور سارے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے آگے سے وہ کہتے تھے یہ ناممکن ہے سترہ پروگرامز میں نے اور آپ نے وہاں کھڑے ہوگے کی ہیں ایسے یہ اچھی چیز یہ نا یہ اچھی چیز پوزیٹیف چیز بھی اب کاؤنٹ کرنی چاہیے نیگٹیف ہم کرتے ہیں کہ لوگ کی رٹ امپلیمیٹیشن رٹ قائم ہوئی ہے اب ایسی سب کھڑے ہیں تو ان کی رٹ قائم ہوئی ہے اب ان کو کوئی ریسٹس نہیں کر رہا اس کے ساتھ پولیس کی بھی بربرو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھیں یہاں گرائے گئے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سارے کے سارے میہ میر کبرستان کے لیے ہے اسے امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے آج سے یہ کام شروع ہو گیا ہے لیکن اسے بڑے سلیکن سے شروع کیا گیا ہے اسے سٹیپ وائز شروع کیا گیا ہے کہ جہاں سے ہاتھیں مصمار ہوں گے وہیں سے فوری ملبا بھی ہٹایا جائے گا یک دم ایسا نہیں کیا گیا کہ پورے ہاتھیں مصمار کر دیں اور دس پندرہ دن لگا کے ملبا ہٹایا جائے یہ جہاں جہاں سے ہاتھیں کرائیں گے ساتھ ساتھ ملبا اٹھا لیے جائے گا یہی پلاننگ ہے جی جی بلکل اسی طریقے سے ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مہرم بھی ہے لوگوں نے جو ہے وہ قبرستان میں آنا ہے تو ہماری کوشی یہی ہے کہ ساتھ سے جو ڈیبریس ہے اس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے ساتھ ساتھ جب میانی صاحب قبرستان کے آپریشنز ہم کر رہے تھے تو رمضان ونبارک تھا اور رمضان ونبارک میں تقریباً دپہر سے لے کر روزہ کھلنے تک وہ دن ہمارا ادھر ہی گزرتا تھا اور وہ بڑے ہیکٹک دن تھے اس وجہ سے اچھا عبداللہ مارک صاحب یہ بتائیے کہ ایسا پوسیبل ہے کہ لاہور میں کسی بھی جگہ کسی بھی قبرستان میں کوئی ہاتھا بھی نہ ہو کوئی غریب بندہ بچارہ چلا جائے اپنے پیارے کو دفنانے کے لیے تو اسے فسیلیٹیٹ بھی کیا جائے جس طرح آپ نے جو سارا دیکھا علی اکبر قریشی صاحب کا ویگن مینی صاحب قبرستان کے حوالے سے وہاں ایمولنس بھی آئی چیزیں بھی آئیں سارا لوگوں نے بڑا بڑا ڈونیٹ بھی کیا اس حوالے سے تو کیا اس کے بارے میں کیا ویگن ہے آپ کا دیکھیں جو ہماری ریسرچ ہے جو ہم چیف جس سپریم کورٹ کا کمیشن تھے تو ہم مقصلی قبرستانوں کو وزٹ کر رہے تھے یقین جانئے بغیر پیسے کے کسی عام آدمی کو کوئی قبر کی جگہ نہیں ملتی تھی اسی لئے چیف جس پر پاکستان نے وہ سوہ موٹر نوٹس لیا تھا جب آپ لوگ نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک غریب آدمی جب جاتا ہے تو اسے قاجد ہے تیس ہزار دے دیں اور جہاں جہاں کھڑے ہیں یہاں تو تصور ہی نہ کریں یہ تو سوچیں بھی ہیں یہاں ڈیر ڈیر لاکھ کی قبر بکتی تھی پھر ملتی تھی آپ دیکھیں رہے ہیں یہاں پر جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ وی وی آئی پیز کی جگہ ہے یہاں پر کوئی ایسا عام بندے کی تدفین نہیں ہوئی اگر کسی نے کوئی جگہ لینی ہوتی تھی تو اس کو ایک لاکھ روپے سے زیادہ پیسے ادا کرنے پڑتے تھے اس کے بعد جا کے ان کو یہاں پر وی وی آئی پیز کو یعنی میامیر دربار کے پہلو میں دفنایا جاتا تھا تو اب یہاں پر صورتحال یہ نہیں ہے جسٹس علی اکبر قرحی صاحب کے حکم پر ہاتھوں کی مسماری کے کام شروع ہو چکا ہے تو اب جتنے بھی لاہور کے اسسسنٹ کمیشنرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ وہ صرف یہ حکم صرف میامیر دربار کی حد تک نہیں ہے جہاں جہاں قبروستان موجود ہیں وہاں پر اپنے طور پر اس کے سروے کروائیں اگر وہاں پر ہاتھیں ہیں تو ان کو فوری مسمار کروائے جائے بلا تفریق کروائے جائے نہ کہ دوبارہ جسٹس علی اکبر قرحی صاحب کے حکم کا انتظار کیا جائے جب ایک مثال قائم ہو چکی ہے تو پھر جو افسران ہے ان کو خود چاہیے کہ یہ پبلک کے لیے کام کریں نہ کہ یہ جوڈیشل آرڈر کے ہاں ان کو اگر کسی جگہ پر سٹے کی یا سیول کورٹ کی جانب سے حکم امتنائی کی مشکل پیش آتی ہے تو آ کر کورٹ کو بتائیں کہ جی فلان جگہ پر دس کنال جگہ اکوائر ہے یہ پانچ کنال ہے تو حکم امتنائی کی وجہ سے ہم فسے ہوئے ہیں تو موزیز ادالت بیٹھی ہے وہ خود ہی اس مسئلے کو ریزولٹ کرے گی کم از کم از خود آ کر بتائیں تو صحیح اور آج اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہاتھیں مسمار نہیں ہو رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی کی کنال کی جو گھر بنے ہوئے ہیں می امیر قبروستان کی راضی پر ایک پرائیوٹ سکول بنا ہوا ہے می امیر قبروستان کی راضی پر ایسی صاحب اس کی نشاندہ ہی کریں گے کل انہوں نے کوٹ میں بھی انہوں نے یہ بات جنازگاہ پر بھی قبضہ جنازگاہ پر بھی قبضہ ہے تو ایسی صاحب بھی بتائیں گے تو کس کے کہنے پر نیجی سکول کس کے کہنے پر نیجی سکول نے قبضہ کیا دیکھیں یہ پچیس کنار پر بحید جو مزار کا احاتھ ہے اب اس میں جو ان کے احاتے میں بہت ساری چیزوں کی جگہیں مختص کر دی ہیں یہاں پر انظام انسلام کے لیے ٹھہرنے کے لیے بقاعدہ رومز ہیں لیکن ان کی صفائی سترائی نہیں ہے لیکن یہاں قبضے ہیں لوگوں نے قبضے کر کے گھر بنا رہے کے کل بتایا گیا تحصیل دار صاحب نے ایسی صاحب کی طرف سے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ یہاں تین ایسے گھر ہیں جو غیر قانونی ہیں اور اس پر بقیدہ کرزے لے کر سوری لوگ اس کا قرائے دے رہے ہیں اور قرائے بھی بہت ہوگا تو نہیں دے رہے ہیں اب دیکھیں یہ جو ایک میں ضرور چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سار سٹیک ہولڈر کی کتاہیوں کا ذکر کیا ہم نے کہا ایسی صاحب نہیں کرتے اجزامیاں نہیں کرتی دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم پانچ پانچ سال کے لیے اپنا قیمتی ووٹ دے کر ان کو بھیجتے ہیں پارلیمان میں یا کارپریشن میں یا یونین میں کانسلر بھی الگ کرتے ہیں اوپر تک قومی سمیلی تک لے جاتے ہیں یہ ساری کے ساری ذمہ داریاں ہمارے عوامی نمہندوں کی ہوتی ہیں کیا انہوں نے اس کے لیے کبھی سوچا دیکھیں نا جب آپ فائلیں دبا کر اپنے کام پھٹتے رہیں گے ایسی اتفاق نہیں کرتا دیکھیں وہ نمائندے ضرور ہیں منسٹر بھی ہیں لیکن پہلا کام جو ہے متعلقہ علاقے کے انچارج کا ہے اس نے نشاندہ ہی کرنی ہے ہاں اگر اگر کانسلر بھی آتا ہے نا آپ ایسے نہ کریں دیکھیں باسر آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے دیکھیں بیوروکریسی کا کام ہے سر روکنے کی بات میں کہا ابھی پوچھ لیتے ابھی پوچھ لیتے ایسی صاحب کھڑے ایسی صاحب کیا آپ کو کسی نے روکا تھا کہ یہاں پر سے ہاتھیں مسمار نہ کیے جائیں نہیں ریزسٹنس ویسے عام جرنل علاقات میں تو ڈیفینیٹلی آتی ہے اس میں جو سیول عدالتیں ان کی طرف سے آتے پلیٹیکل پریشر بھی ظاہر رکھ رہا ہے مگر ابھی جو ہے وہ سردست چونکہ پروٹیکشن ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے یہاں پہ جو ایشوز آپ نے آئی لائٹ کی ہے میرا میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہوں گا یہ جتنا بھی ایریا تھا یہ ٹوٹل جو ہے وہ اکاف ڈیپارٹمنٹ کے کنٹرول ایریا ہے یہاں پہ ہم نے نشاندہی کی ہے جہاں جہاں پہ بھی انکروچمنٹ ہے جہاں پہ کوئی گھر بنا ہوا ہے کوئی دکان بنی ہوئی ہم نے اپنی رپورٹ جو عدالتِ عالیہ میں سبمیٹ کی ہم نے اس کا ذکر کر دی ہے اور یہ چونکہ مختلف سکول کی طرح بنا ہوا ہے کتنی جگہ پر ہے یہ بنیادی طور پہ جو سکول ہے یا باقی ہے یہ سارے کے سارے اکاف اونڈ ایریا ہے اور اکاف سے ہم نے بات کہہ لی ہے انشاءاللہ وہ بھی اب اس میں چونکہ پہلے وہ رنٹ پہ انہوں نے ایک پرسیجر کے طرح دیا ہوا تھا تو ابھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ ٹرانسپیرنسی سے وہ بھی ایک چیز اس پورے پروسس میں چونکہ یہ لینٹھی پروسس ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی ہے بڑی دیکھ کر بڑی حرانگی ہوئی کہ فہد کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے دیران کوئی کوئی تامن ہی نہیں ہے کسی کو اپنی حدود کا معلوم ہی نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں میامیر والے کبرستان میں یہاں بھی آج بھی لڑائی ہو رہی تھی الڈیہ والے اپنی حدود اور تیین کا پتہ نہیں ہوگا فرائز کا پتہ نہیں ہوگا کہ انہیں نے کیا ذمہ داریاں دا کرنی ہیں تو پھر تو جو میرے بھائی شفاق کی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ کے سر پر کتاہی ضرور آتی ہے کیونکہ ہم نے جو ادارہ ہیں ان کے اوپر پوری ذمہ داری ڈالی نہیں ہے اب اس ایکشن کے بعد آپ پر بھی ذمہ داری آئے گی بطور ایک سیول سیٹی ایکٹیویس میرے بھی بھی میڈیا پہ آئے گی لیکن یہ بوجھ ہم کب تک اٹھا کے سارے پھٹے رہیں گے بالاخر یہ سارے کا سارا جب آپ لوگ سروس میں آتے ہیں تو سروی انڈرز پیپل آپ پر یہ ذمہ داری آتی ہیں آپ دیکھیں عدالت نے آپ کو اتنا بڑا دے دیا ہے کہ کوئی آپ کو رزیسنس آئے مثلاً آپ مجودتے عدالت میں نے کہا کہ آتے گراتے وقت کوئی شخص آکے اڈرپٹ کرتا ہے تو سیونٹ ایٹی اے دشت گردی کا پرچوس پر دراج کروائیں اس سے زیادہ آپ کو عدالت کیا کہے عدالت کے نمہندے موقع پر موجود ہوتے ہیں آپ کی معاملت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اور جا اب تک آپ کی یہ دیکھیں تاریخ بھی کرنی چاہیے انہوں نے اب تک جو کروائی کی ہے پانچوں ایسی سہبان نے ہمارے نے بڑا اچھا کام کیا ہے عدالت میں بھی اپریشیٹ کیا ہے لیکن ہم کہیں اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ساری اپریسیشن کے بعد کام رک جائے تو میرا خیال ہے ہم اپنی ذمہ داری سے کتا ہی کریں گے اور ہمیں اس کا ازالہ فہد یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ضرور کمیٹمٹ کریں کہ جو جگہیں وقزار ہو رہی ہیں خصوصاً قبرستان سے اس پر آپ کے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری ہیں ان کو بھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ان کے ادار اختار میں ان کو ساتھ بیٹھ کر اوامی نمیندوں کے ساتھ بٹھا کر کوئی ایسا میکنزم بنائیں اس پر کوئی اوامی کمیٹیاں بنا دیں جب تک ہم لوگوں کو یہ شعور نہیں دیں گے کہ بھائی یہ جگہ سب کے لیے ہیں قومن ہیں اگر یہاں بھی ہمیں تقصیص کریں تقصیص کریں گے جیسے کہ آکھ کاف اللہ نے کہا کہ یہ مقصوص ہیں عجاج صاحب بڑے مسکرائے اور انہیں نے حیرت کا اظہار کیا بھئی مقصوص لفظ کہاں سے آ گیا ہم نے تو میانی صاحب میں سے گرا دیئے اور سب سے پہلے دیکھیں مثال کیا ہے مثال کیا ہے میں پچھلے دنوں میانی صاحب جب آپریشن کمپلیٹ ہوا تو پچھلے دنوں میں نے میانی صاحب کا وزٹ کیا تو وہاں پر جو حاصل بندے ایسے کمیٹی کے انہوں نے میں نے ویسا ہی کمین کا مجھے دوبارہ یہاں پر بنانا ہے ہاتھا بنانا کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سے انتظار کر لیں جسٹیس جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب کو ریٹائر ہونے دیں تو آپ دوبارہ یہاں پر ہاتھا لے سکتے ہیں یہ جو تھوڑا ہے نا جی یہ بڑا سیمبولک ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ضربے کاری ہے جس نے غریب کو اس کا حق دلائے اور غریب بندہ جب اپنے پیاروں کو تدفین کے لیے میہ میر قبرستان لاتا ہے تو اسے کورا جواب دیا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا یہاں تدفین کی جگہ نہیں ہے اور اب جب یہاں ایک سو بیس ہاتھیں مسمار کیے جائیں گے تو سیکڑوں ہزاروں قبروں کی جگہ بھی نکلا آئے گی اور غریب کو اس کا حق بھی ملے گا اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے عدالت عدالت عزمہ کو اور عدالت عالیہ کو جن کی طرف سے یہ نا صرف فیصلے سنائے گے اور علیقبر قریشی صاحب کی جانگ سے بڑے دیرنگ سٹیپس بھی لیے گئے اور بڑے بولڈ فیصلے سنائے گئے تاکہ عوام کو اس کا رائٹ دیا جہا سکے شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں